ہمزہ شہباز نے جی ائرلائن کی پرواز پر دوہا جا رہے تھے ایف آئی اے حکام نے ہمزہ شہباز کو آف لوڈ کیا ہمزہ شہباز کا پاسپورٹ بھی ضبط کر لیا گیا اسی پورا بریٹس حاصل کریں گے سما کے نمائن دے ریاض احمد سے ریاض یہ تمام تر کاروائی کیوں کی گئی جی ایف آئی اے حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہمزہ شہباز جو کہ قطر ائر ویر سے دوہا جا رہے تھے تو رات تین بجے انہیں جو ہے وہ آف لوڈ کیا گیا ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ ای سی اے ای سی ایل میں ہے یہ ایف آئی اے کا دعویٰ ہے کہ ان کا نام ای سی اے لے ہیں اس لیے یہ بیرون ملک نہیں جا سکتے اور یہی وجہ تھی کہ آئندہ انہیں بیرون ملک سے جانے سے روکنے کے لیے ان کا پاسپورٹ بھی جو ہے وہ ضبط کر لیا گیا ہے یہ رات تین بجے ایف آئی اے حکام کا یہ کہنا تھا رات دین بجے ان کو روکا گیا تھا اور اب بیرون ملک نہیں جا سکتے کیونکہ ان کا نام ای سی ایل میں ہے اچھا ریاض ایف آئی اے تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کا نام ای سی ایل میں ہے آپ کے ذرا کے کہتے ہیں کیا واقعی ان کا نام ای سی ایل میں ہے کیونکہ کابینہ سے اجازت لینی پڑتی ہے کسی کا بھی نام ای سی ایل میں ڈالنے سے پہلے جو ایف آئیے سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ نام ای سی ایل میں تھا اس لیے ہم ان کو روکا ہے چونکہ ہماری ان سے بات بھی ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ نام ای سی ایل میں تھا اس وجہ سے ان کو روکا اور اس لیے اسی وجہ سے ان کا پاسپورٹ بھی جو ہے وہ قبضے میں لیا گیا ہے اب چونکہ کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے یا نہیں دی یہ چونکہ اب بات کی باتیں ہیں لیکن ابھی تک جو ان کا یہ دعویٰ یہی ہے بلکل فائیہ کے جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کا نام ای سی ایل میں شامل ہے اور ایسے میں پاسپورٹ بھی حمزہ شہباز کا ضبط کر لیا گیا ہے حمزہ شہباز نیجی ایلائن کی پرواز سے گزشتہ رات دوہا جا رہے تھے جس وقت یہ تمام تر کاروائی فائیہ حکام کے جانب سے کی گئی حمزہ شہباز کو نہ صرف آف لوڈ کیا گیا ہے ان کا پاسپورٹ بھی ضبط کر لیا گیا اور ایسے میں گزشتہ روز وزیر اطلاعہ پنجا فیاض رسن چوہان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے نام ای سی ایل میں ڈالنے چاہیے اگر زمانت پر رہا ہو جاتے ہیں تو کومنٹ سوچ رہی ہے کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے دیکھیں مجھے ابھی اس کی کوئی انفرمیشن تو نہیں ہے لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب ان کے اوپر کئی کیسز ہیں کرپشن کے کیک بیکس کے لٹ مار کے غبن کے دونبری کے بڑھ کے تو یہ بڑی مارتے ہیں کہ ہم بڑے جناب جمہوریت کے ٹھیک دار اور مامے چاچے ہیں لیکن ان کی ہسٹری یہ ہے کہ برا وقت آتا ہے تو یا کمر میں درد نکل آتا ہے یا دماغ میں درد نکل آتا ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں تو اب بھی ڈار یہ ہے کہ کہیں بھاگ نہ جائیں تو میری ذاتی رائے ہے کہ ان کا ای سی ایل میں نام ہونا چاہیے تو حمزہ شہباز کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی کوشش کرے گئے ان ساروں کا ہونا چاہیے یعنی یہ سارے جانا چالیس چھوڑ ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی تھی سما سے خصوصی طور پر اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز ان دونوں کا نام ای سی ایل میں ڈال دینا چاہیے تاہم گزشتہ رات جو صورتحال پیش آئی اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں حمزہ شہباز کو بیرنم ملک جانے سے روک دیا گیا حمزہ شہباز نیجی ایلائنز کی پرواز پر دوہا جانا چاہ رہے تھے جس وقت ای فائی اے حکام کی جانب سے انہیں انٹیروگیٹ کیا گیا اور حمزہ شہباز کو آف لوڈ کیا گیا حمزہ شہباز کا پاسپورٹ بھی ضبط کیا گیا ہے اور ای فائی اے حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کا نام ای سی ایل میں شامل ہے اسی لیے تمام تر کاروائی ان کے خلاف کی گئی حمزہ شہباز کو بیرنم ملک جانے سے روک دیا گیا دوہا وہ جانا چاہ رہے تھے نیجی ایلائنز کے ذریعے جس وقت ای فائی اے کے جانب سے تمام تر عمل کیا گیا حمزہ شہباز کو آف لوڈ کیا گیا اور ساتھ ساتھ ان کا پاسپورٹ اسے بھی ضبط کر لیا گیا قائد اسبک طلاف شہباز شریف نے اپوزیشن جماعتوں کا مشاورت اجناس طلب کر لیا کن باتوں پر غور ہوگا